بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج چار نومبر دو ہزار چوبیس بہت سو موار دو جماعتی الول بمتابی چولہ سو چھالی سجری سعودی عرب کی تانسہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں آج کے نیوز بریٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ فٹ پات کے مختلف رنگوں کا مطلب کیا ہے سعودی روڈز آتھارٹی نے سڑکوں کے لیے مختلف کلر کورڈ چاری کر دیے ہیں سبق میب سائٹ کے مطابق سڑکوں کو نئے کورڈ کے مطابق کلر کیا جائے گا جسے گاڑیوں کی پارکنگ کی وضاحت ہو سکے گی شہرہوں پر لوگوں کی سہولت کے لیے ایک جیسے کلر کورڈ رائج کیا جا رہے ہیں روڈ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ پیلا اور سیاہ رنگ جہاں کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا کتائی طور پر منع ہے نئے کلر کورڈنگ کے مطابق سفید اور کالا رنگ روڈ سائٹ جو ہے اس میں پارکنگ کی اجازت کی اکاسی کرے گا جبکہ ریڈ کلر جو ہے وہ صرف ایمرجنسی کی گاڑیوں کے لیے مقصود ہوگا پیڑ پارکنگ کی نشاندہی کے لیے وہ فٹ پات جو نیلے اور سیاہ رنگ کے ہوں گے وہاں گاڑی پارک کرنے کا کرایا مقرر ہے جو فی گھنٹہ کے حساب سے ادا کرنا ہوگا واضح ہے سعودی روڈ آتھارٹی کے جانب سے سڑکوں کے کنارے کیے جانے والے رنگوں کے ذریعے پارکنگ کی سہولت کو مطارف کرانا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے حلال احمر نے مجد نوی کے قریب ایمبولنس بائیک کے ذریعے ستر سالہ مریض کی جان بچا دی سعودی حلال احمر اتھارٹی نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مجد نوی کے قریب ایک ستر سالہ مریض کو جدید ایمبولنس بائیک کے ذریعے مدد فاہم کر کے جان بچا دی گئی آجر نیوز کے مطابع حلال احمر کا کہنے ہے کہ مجھنے رفی کے قریب ایک مریض کی جان اس وقت بچاری گئی جب اسے دل کا دورہ پڑھا اور سانس لینے میں تکلیف ہوئی آتھارٹی کا کہنے ہے کہ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر ایمبلنس بائیک موقع پر پہنچ گئی مدینہ منفرہ میں حلال احمر برانچ کے ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر احمد بن علی الزہرانی نے کہا کہ آتھارٹی کو ستر سال کے ایک مریض کے دل کا دورہ پڑھنے اور سانس لینے میں تکلیف کی اطلاع جیسے ہی ملی فوری طور پر ایک ٹیم جدید ایمبلنس بائیک کے ذریعے جائب کوہ پر پہنچ گئی الزہرانی کا کہنا تھا کہ میڈیکل ٹیم نے جو سی پی آر جو ہیں وہ کرنے کے بعد پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں مریض کی نبز بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر دی جس کے بعد اسے ضروری طبی دیکھ بان اور مزید علاج کے لیے السلام انڈالمنٹ ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا جہاں اب اس کے حالت جو ہیں وہ بہتر ہیں الزہرانی کا کہنا ہے کہ رشواری جگہوں سے مریض کو مدد فراہم کرنا اور وہاں سے ہاسپیٹل منتقلی میں تیزی کے لیے آتھارٹی نے ہنگامی امداد کے لیے جدید موٹر سائیکلوں کا استعمال شروع کیا ہے ان میں ہنگامی صورتحات سے نمٹنے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اکتوبر کے مہینے میں امدادی مرکز 9-1-1 کو 2.8 ملین سے زیادہ کالز محصول ہوئیں سعودی عرب میں نیشنال سیکیورٹی آپریشنز کو اکتوبر دوہدار چوبیس میں ریاض مقام کرمہ اور مشرقی ریجن کے علاقوں میں امرجنسی نمبر 9-1-1 پر اٹھائیس لاکھ کالز محصول ہوئی ہیں سعودی خبرستان جنسی اسپی کمتابی 9-1-1 کا کام کالز وصول کرنا اور انہیں سیکیورٹی اور سرویس ایجنسیوں کی مہارت کے حوالے سے منتقل کرنا ہے یہاں چوبیس گھنٹے عملہ موجود رہتا ہے جو کئی زبانوں کا ایکسپرٹ ہے اور یہ مختلف زبانوں میں آنے والی کالز وصول کرتا ہے اور اسے فوری طور پر وہ متعلقہ اداری تک پہنچاتا ہے نیشنال سینٹر فور سیکیورٹی آپریشنز کا جانہ ہے کہ اکتوبر میں اٹھائیس لاکھ باسٹھ ہزار دو سو نو کالز وصول کی گئی ان میں ریاض ریجن سے محصول ہونے والی کالز کی تعداد تیرہ لاکھ تینس ہزار پانسو پچاس رہی مگر ریجن میں نوہ لاکھ انیس ہزار دو سو تین کالز محصول ہوئی اسی طرح مشرق ریجن میں پانچ لاکھ تہتر ہزار کالز محصول کی گئی ہیں ٹورزم کے میدان میں سعودی عرب کی ترقی عالمی رینکنگ میں پندرہ سے بارویں پوزیشن پر آ گیا اقوام مسیدہ کی سیاحتی رپورٹ کے مطابع سال دو ہزار تیس میں سعودی عرب نے دنیا کے سیاحت کے اعتبار سے پچاس اہم ملکوں میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے اور اب وہ پندرہ سے بارویں نمبر پر آ گیا ہے اقوام مسیدہ کی سیاحتی رپورٹ جو ہے ستمبر میں سامنے آئی ہے جو اجاگر کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کی قیادت نے جی ٹونٹی کے ملکوں میں تہتر فیصد اضافے کے ساتھ غیر ملکی ٹورز کو اپنے ہاں خوشحامدید کہا یہ اضافہ الگ بگ دو سو سات فیصد بنتا ہے رپورٹ میں آنے والے حقائق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب دنیا کے اہم ترین سیاحتی مراکز میں شامل ہے اور مزید ترقی کر رہا ہے ٹورز کی دلچسپی کو برہانے اور سعودی عرب کی جو حوصلہ افضائی کے لیے حالیہ سالوں میں غیر معمول اقتماد کیا گئے ہیں جبکہ ویجن دوہزار تیس تک کے لیے سعودی عرب نے سو ملین سے ڈیٹھ سو ملین ٹورز کو اپنا ٹارگٹ رکھا ہے یہ بات ٹورزم کے نئے وزیر محمد عبدالحاضی نے سیاحت سے متعلق ایک کانفرنس میں بتائی ہے جو کہ پچھلے ہفتے ریاض میں ہوئی تھی انہوں نے کہا ٹورز جو ٹارگٹ ہے اس کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے اور اس شعبے کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹارگٹ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اقوام متیدہ کی سیاحت سے متعلق تنظیم وٹو نے سعودی عرب کی تعریف کی اور اس کی سیاحتی ترقی کو اہم سنگے میل قرار دیا ہے رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ٹورزم سے متعلق اخراجات ساتھ دوہزار تیس کے دوران سنتیس عرب ڈالر تک رہی اور سعودی عرب میں اس کے مطابق ہوتلوں کی گنجائش بھی بڑھائی جا رہی ہے دوہزار چوبیس کے پہلے سات مہینوں نے سعودی عرب میں سترہ شریعہ پانچ میلین ٹورز کو ویلگم کیا جبکہ دوہزار تیس میں یہ تعداد پورے سال کے دوران ستائیسی شریعہ پانچ میلین تھی فیلرز کے بعد اندھا پن کیا پلاسٹک سرجری خوبصورتی کے لیے خطرہ ہیں جیسے جیسے آٹو لوگز فیلر اور جو فیٹ انجیکشنز کی مانگ بڑھ رہی ہے ایسے ہی اس کے خضرات کے بارے میں نئے انتباہات بھی سامنے آ رہے ہیں یہ انتباہات خطرے کی گھنٹی ہیں کیونکہ عام کانسومیٹرکس طریقہ کار بنائی کی کمی سمیت سنگین پہچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے ڈرمیٹالوجی کنسلٹین ڈاکٹر محمد الردادی نے الاریبیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ڈرمل فیلرز گالوں میں ہجم چہرے کو اٹھانے ناک کی شکر یا ٹھوڑی اور جبنوں کی واضح اور اس کو نمائع کر سکتے ہیں یہ ایک ایسے طریقہ کار ہیں جس کے نتائج میں پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں انہوں نے مزید کہا کچھ پیچیدگیاں عام ہیں جیسے چہرے کا رنگ لان پر جانا آرزی سوجن وغیرہ مگر کچھ صورتوں میں خود چربی یا فیلر خون کی نالیوں کو روک سکتا ہے جس سے اندھاپن اور متاثرہ ٹیشو پر فیوجن جیسی سنگین پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں خون کی بہت سی چھوٹی نالیاں ہیں خاص طور پر پیشانی ناک کے حصے اور آنکھوں کے اردگیت جیسی چکھیں جس کے جسم کے ایسے حصے ہیں جس میں آٹو لوگس چربی یا فیلر کا انجیکشن ان خون کی نالیوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے زیادہ تر کیسز جو ریکارڈ کیے گیا ہیں اس میں ریٹرینہ کی شریان میں رکاوٹ کی وجہ سے آنکھ میں خون کے بہاؤ کو روک دیا گیا اس رکاوٹ کی وجہ سے دنمر فیلر کو انجیکشن لگانے کے محفوظ ترین طریقہ پر عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے سعودی عرب کا دنیا سے زمین کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے عملی اقدامات پر زور ریاض میں ہونے والی کوپ سکسٹین کانفرنس میں سعودی عرب نے عالمی برادری سے کہہ سالی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے سخت اقتماعات کرنے زمینوں کی بہاری اور ان کی ذرخیزی کو بحال کرنے کے لیے کام کرنے پر زور دیا ہے سعودی عرب کی طرف سے یہ اپیل ریاض میں اقوام مصیدہ کے کنونشن ٹو کومبیٹ ڈیز اٹفکیشن کوپ سکسٹین کے سولوے اجلاس کے ایک ماہ پہلے اس کی تیاریوں کے سسلے میں سامنے آئی ہے جہاں اقوام مصیدہ کی جانب سے جاری کردہ آزاد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا شدید بہران کا شکار ہے تو کوہات اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کئی رکبے کے برابر یو اس سے زیادہ کار آمد جو زمین ہے اس کو کھو دے گی سعودی ریاستی فنڈ پی آئی ایف ایم بی سی گروپ کے چون فیصد شیئرز خریدے گا سعودی عرب کے ریاستی مالیاتی فنڈ نے میڈیا گروپ ایم بی سی کے چون فیصد شیئرز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے شیئرز کی یہ مالیت ایک اشارہ 99 عرب ڈالر بنتی ہے اس اسے میں حتمی طور پر فروخت اور خرید کا معاہدہ یکم نومبر کو ہوا جبکہ اس معاہدے کی روشنی میں استضامہ میں اپنی تمام سٹیکس ایم بی سی کو فروخت کر دے گا جو کہ 89.5 ملین شیئرز پر مبنی ہے اور کمپنی کے چون فیصد شیئرز کی نمائنگی کرتے ہیں یہ ٹرانزیکشن پی آئی ایف کو نجی طور پر ہوگی جدہ موٹر شو اقتدام پذیر تین لاکھ شائقین نے گاڑیوں کی نمائش دیکھی جدہ میں پچھلے دنوں سے جاری گاڑیوں کی نمائش جو ہے وہ ختم ہوگی ہے اس نمائش کو دیکھنے کے لیے تین لاکھ سے گریب جو ہیں وہ شائقین نمائش کا پہنچیں جبکہ دنیا بھر سے 250 جرنلسٹ نے بھی شرکت کی یہ نمائش 19 اکتوبر جو ہے اکتوبر کو سپر ڈوم جدہ میں شروع ہوئی تھی تاکہ مختلف قسم کی جدید اور آرام دے گاڑیوں کی نمائش ممکن ہو سکے اور لوگوں کو بہتر انتخاب کا محقہ مل سکے نمائش میں سپورس کار پیسنجر کار اور موٹر سیکل بھی رکھے گئے تھے جو مختلف کمپنیوں اور مختلف موڈلز کی نمائنگی کر رہے تھے کیا تسمان کی اس نمائش میں پہلی بارامتی جو نئے موڈلز اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ دنیا بھر میں مشہور ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو برینڈز ہیں بشمول پگوٹ ایم جی گیلی ہیول ٹیوٹا اور لیکزیز بھی گاڑیوں کے نئے موڈلز کے ساتھ اس نمائش میں شرک ہوئے گاڑیوں کے نئے موڈل خریدنے میں دلچسپی رکھنے والوں میں سے ایک عبدالعزیز نے بتایا کہ وہ اس نمائش کا شدت سے انتظار کر رہے تھے تاکہ نئے موڈل کی گاڑی خرید سکیں سعودی عرم اتوار کو سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا سعودی عرم اتوار تین نومبر کو سونے کے ریٹ میں اضافہ ہوا چوبیس کارٹ ایک گرام کے ریٹ تین سو تیس ریال اور سینتیس حلالہ رہے جبکہ بائیس کارٹ کی قیمت تین سو تین ریال اٹھائیس حلالہ رہی ہے تو آسل نیوز کے مطابعی خلیجی ملکوں میں سب سے زیادہ اکیس کارٹ کا سونہ پسند کیا جاتا ہے اس کے فی گرام ریٹ دو سو نواسی ریال اور سات حلالہ رہے ہیں اٹھارہ کارٹ فی گرام کے ریٹ دو سو سنتاریس ریال اور اٹھتر حلالہ رہے ہیں جبکہ چودہ کارٹ ایک گرام کی قیمت ایک سو ترانوے ریال اور چھبیس حلالہ ریکارڈ کی گئی ہے سعودی عرب میں ایک کلو گرام سونہ تین لاغ تیس ہزار تین سو اکیس ریال میں فروغ ہوتا رہا ریال اٹھ کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیو فوری بینک دے رہا ہے تیاتر روپے پچیس پیسے اسٹری سی پیس تیاتر روپے چار پیسے تیبیلہ راجی تیہتر روپے ہٹ پیسے ویسٹر یونین تیہتر روپے تاریس پیسے اور منی گرام تیہتر بارہ اور انجاز بینک تیہتر انیس انڈیا کے لیو فوری بینک بائیس روپے دس پیسے اسٹری سی پیس روپے پچانوے پیسے تیبیلہ راجی بائیس روپے تین پیسے ویسٹر یونین بائیس روپے چار پیسے منی گرام بائیس روپے انجاز بینک بائیس روپے تین پیسے یہ تمام رابط کا نیز بلیٹ ہے نام مزید اور احمد قبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلٹین دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا السلام علیکم